اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدن الصراط المستقیم فیاض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں چھپ کر اور علانیہ قرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں تو ان کے لئے آخرت کی نعمتیں ہیں یدرعون بالحسن السیئے اولئیک لہم اقبت دار اور اس کے بعد بے وقوفوں کی اہل شرک کی اہل چہنم کی صفات بیان کی گئی نمبر ایک یہ اہد کو توڑتے ہیں میساق کو توڑتے ہیں اور یہ صلح رحمی کے بجائے قطع رحمی سے کام لیتے ہیں زمین میں فساد برپا کرتے ہیں ان پر لانت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ان کے لئے برا ٹھکانہ ہے اور یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں مگن رہتے ہیں اور ان کو سمجھایا گیا کہ دیکھو آخرت کی طویل زندگی کے مقابلے میں دنیا کی چھوٹی سی مختصر زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور یہ بے وقوف لوگ یہ مشرق لوگ حصی موجزات کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اللہ کی ہدایت سے محروم رہتے ہیں اور اللہ کو کبھی یاد نہیں کرتے اہلِ اقل صاحبِ ایمان صاحبِ توحید لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ بذکری اللہ تطمئن القلوب یاد رکھو اللہ کا ذکر دلوں کو تخسکین بخشتا ہے اور یہ لوگ نیک عامال کرتے ہیں ان کا انجام اچھا ہوگا تو آخری جو چودہ آیات ہیں آیت نمبر تیس سے آیت نمبر فورٹی تھری تک اس میں ان ماحول اس ماحول کے اندر مکرو فریب کے ماحول میں انکار کے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ بدستور جاری رکھنے اور انجام دینے کی ہدایت دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ قضا لکار صلی اللہ ہم نے آپ کو پچھلے پیغمبروں ہی کی طرح بھیجا ہے اور ان کا کام بھی یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں اور وہ بھی اللہ پر توقل کی دعوت دیتے تھے قل ہوا ربی آپ کہہ دیجئے کہ وہی میرا رب ہے لا الہ الا ہوا اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے علیہ توقلتو میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا ہے وَإِلَيْهِ مَتْحَابِ اور اسی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے اور مشرقین مکہ کی زد اور حد درمی کا نقشہ کھینچا گیا کہ اگر ہم ایسا قرآن نازل کرتے کہ اس قرآن کو پڑھنے سے پہاڑ حرکت میں آ جاتے اور وہ گھومنے لگتے یا پھر زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی یا مردے بولنے لگتے اس قرآن کو پڑھنے کے بعد تب بھی یہ زدی مشرقین مکہ ہرگز ہرگز ایمان نہ لے آتے ان کی طرف سے موجزات کا مطالبہ بیکار ہے تو ہزاروں دلیلوں کے باوجود بھی یہ ایمان لانے والے بلکل نہیں تھے تو اور اس کے برخلاف اہل ایمان جب قرآن نازل ہوتا ہے یفرہو نبیما انزلہ الی آپ پر جو کچھ نازل کیا ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے اور منصب رسالت کی یہاں وضاحت کی گئی کہ ماضی میں بھی دیکھو جتنے پیغمبر ہوئے ہیں وہ انسان تھے بیوی بچوں والے تھے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا وَجَعَلْنَا لَهُمْ اور ان کی بیویاں دی اور ان کو اولاد دی تو انسان ہی رسول ہوتے ہیں اور رسول نہیں ہوتے تو یعنی رسالت اور بشریت دونوں کو ایک ہی ذات میں جمع کر دیا جاتا ہے اور یہ اسی وجہ سے وہ رسول بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے کامل خاشی خوضو اختیار کرنے والے وہ بندے بھی ہوتے ہیں اور یہ بتا دیا گیا کہ مشرقین مکہ کے دین گینے جا چکے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے بھی جو رسول گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی مکرو فریب سے سادشوں سے کام لیا گیا ہے اور اللہ تعالی ہی کے پاس ساری چالے ہیں فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِعًا اور آخری آیت میں ان کی اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ لَسْتَ مُرْسَلَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں تو آپ کہتی جی کہ اللہ کی گواہی کافی ہے آپ کے اور ہمارے درمیان اور اب اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا لیکن جو اولوالباب ہیں وہ سچے نبی کو پہچان لیتے ہیں اور قرآن مجید کی آیات میں جو دلائل فرام کیے گئے ہیں ان کی تہہ تک پہنچ کر اس پر ایمان لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوے کو تسلیم کر لیتے ہیں تو یہ تھی سورة الراد فورٹی تھری آیات پر مشتمل ایک سورت جس میں دلائل ہی دلائل ہیں جس میں استدلال ہی استدلال ہیں توحید کے دلائل آخرت کے دلائل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل ان دلائل کو اقل مند اور اولوالباب ہی قبول کر لیتے ہیں سمجھتے ہیں اور اہل شرک ان دلائل پر غور کرنا بھی نہیں چاہتے نتیجتاً یہ دوزق کے مستخد تھیریں گے اقول قول ہیذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِ لِلْمُسْلِمِينَ وَاسْتَغْفِرُوا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ